آج کے پروگرام میں ہم اللہ اقبال کی شاعری پر ہونے والے مظالم کو ہائی لائٹ کریں گے اور یہ مظالم کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کے باعث کر رہے ہیں ہو خاک تو رکیب کے کوٹھے سے کدوایا ہمیں اقبال دی دیار کی تھی عارضو حسرت ہوئی یقین نہیں آ رہا اقبال بھی اتنے رومانٹک شیئر کہہ سکتے ہیں یقین آئے بھی تو کیسے بی بی جانے کس لفنگے کا شیئر ہے جسے آپ اقبال کا سمجھ بیٹھی ہیں تو یہ علامہ اقبال کا شیئر نہیں ہے علامہ اقبال تو ستاروں پر کمنت ڈالنے کی بات کرتے ہیں وہ چھتوں سے کھودنے کے مشورے نہیں دیتے اچھا تو یہ کونسا شاعر ہے سنیے ذرا مجھے اس شاعر کے کچھ اور اشار تو ڈھون کر دیجئے ہاں وہ کیوں انجوائی کرنے کے لیے یہ اب آپ کی عمر ہے انجوائی کرنے کی جناب عدب انجوائی کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور آپ اب تک جو بے عدبی انجوائی کرتے پھرتے ان کی تفصیلات بتانا شروع کروں آپ کو ارے دیکھیں بلکل یاد نہیں رہا مجھے تو جام صاحب سے ملنا تھا آج بیگم میں بس ابھی تھوڑی دیر میں ان سے مل کر آتا ہوں جی ضرور جام سے بھی ملیے ساقی سے بھی ملیے لیکن لوٹنا تو یہی ہے سوشل میڈیا کے جہاں بے انتہاف ہوائد ہیں وہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جیسے کہ فرضی معلومات کا پھیلانا اور ایسی ہی ستم زریفی کا شکار شاعر مشرق علامہ اقبال بھی نظر آتے ہیں عجیب و غریب شعر ہوتے ہیں اور ساتھ میں علامہ اقبال کی تصویر اور نام لگا دیے جاتے ہیں اور اکثر میں اقبال کا تخلص بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلا یہ شعر تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا ہے کہیں اور جبکہ یہ شاید حسن اتفاق ہے یا میری کم علمی کہ میں نے اقبال کی جتنی اردو شاعری پڑھی ہے آخری اشار میں اقبال کا تخلص شاید ہی کبھی نظر سے گزرا ہو شاعری کے دو نمائے پہلو ہوتے ہیں ایک تو الفاظ کا استعمال اور قواعد کی پابندی جو عدوی اعتبار سے شاعری کا میار متین کرتے ہیں اور دوسرا اس میں سوچ اور فکر کا انصر جس کے ذریعے کارین تک کوئی پیغام پہنچانا یا ذہنی تربیت کرنا مقصود ہوتا ہے اگر آپ معمولی سا بھی اعتبی سوق رکھتے ہیں تو غیر میاری شاعری کو فوراً پہچان سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ فیک شیر علام اقبال کے نام سے سوشل میڈیا پر موجود ہے میرے شلف میں گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا میں گر گیا زمین پر قرآن کہتے کہتے اب اس کا اسٹرکچر دیکھئے الفاظ کا چناؤ مصروں کے اوزان کسی ذاویہ سے یہ ایک میاری شیر نظر نہیں آتا کجائیے کہ یہ علام اقبال کا شیر ہو ایسے اشار کو علام اقبال سے منصوب کرنے والے بظاہر اس کوشش میں نظر آتے ہیں کہ حمالہ کی عظیم شاعر کو کٹی پہاڑی کا معمولی سا شاعر ثابت کر سکیں ذرا دیکھئے اقبال نے اپنی نظم حمالہ میں کیا خوب اشار کہے ہیں اے حمالہ اے فصیلے کشورِ ہندوستان جنتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری ناروزی کی نشان تو جوان ہے گردشِ شام و سہر کے درمیان شاعری کا دوسرا پہلو ہے فکر اور پیغام تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجود آدم برداشت اور اپنی رائے کو ہمیشہ درست ماننے جیسے خطرناک رویے سوشل میڈیا پر اقبال کے نام کو بھی اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے نظر آتے ہیں کتنا ظلم ہے کہ ایک افاقی سوچ کی حامل شخصیت کو ہم فرقوں اور مسالک کے دائروں میں قید کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ فرضی شیر ایک اور فرضی شیر کچھ اس طرح سے ہے اقبال ستھی شائری سے بہت اوپر اجھ کر بیداری اور جند و جہت کا پیغام دیتے ہیں ان کے نزدیک مومن ہونے کا نسخہ کچھ یوں ہے موسیقی 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 وہ تو خیر ہوئی کہ ہماری سکھ بھائیوں کے دسویں گروہ کے بعد اس سلسلے کو ختم شدہ قرار دے دیا گیا تھا برنہ بہت ممکن تھا کہ آج سوشل میڈیا پر علام اقبال کی تصاویر کے ساتھ اقبال سنگھ لکھا بھی نظر آ رہا ہوتا ویسے کر آپ کی نظر سے نہیں گزرے تو سنیے بابا گروہ لانک کی مطالق علام اخبار کے لکھے یہ اشار ات قدا پھر بات مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا پھر اٹھی آخر صدا توہید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے میں نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ اقبال سے منصوب کچھ فرضی اشار عدوی اعتبار سے کسی حد تک میاری بھی ہوتے ہیں اور اکثر میں اچھے پیغامات بھی ہوتے ہیں اگر ایسے اشار کہنے والے اقبال کی بجائے خود اپنا نام استعمال کرتے تو عدوی میدان میں تھوڑا بہت نام تو بنا ہی لیتے جیسے یہ شعر سجدوں کے آوز فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں بے لوس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں اچھا علامہ اقبال کے علاوہ بھی اقبال نامی کچھ جنوین شورہ گزرے ہیں جن میں غالباً سب سے بڑا نام جناب اقبال عظیم صاحب کا ہے اقبال عظیم بھی اس دور کے ایک عظیم شاعر ہیں اور آپ کی شاعری کا ایک اپنا مخصوص انداز ہے یہ اندازیں بیان علامہ اقبال کے انداز سے کافی مختلف ہیں اقبال عظیم صاحب ایک بلند پایا شاعر عدیب محقق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کی نظموں اور غزلوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ناتیا کلام کو بھی عوام میں زبردست پزیرائی حاصل ہوئی ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فرضی اشار کے پھیلانے کے پیچھے کچھ لوگوں کی بدنیتی کارفرما ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ بلا مقصد ازراہ مذاق بھی ایسا کرتے ہوں گے وجہ جو بھی ہو لیکن یہ سب ہی لوگ جھوٹ کریٹ کرنے کا گناہ کر رہے ہیں اور ایسا مواد آگے پھیلانے والے ان کی معاوینت کر رہے ہیں جھوٹ کی اس گردش سے چھٹکارہ حاصل کرنا اگر بہت آسان نہیں تو ناممکن بھی نہیں بس سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ کو فاورٹ کرنے میں احتیاط سے کام لیں اور خاص طور پر اگر شیر میں اقبال کا تخلص استعمال کیا گیا ہو تو بلا تحقیق آگے بھیجنے سے اعتراض کریں خواہ اس پوسٹ کا پیغام آپ کی ذاتی سوچ یا آپ کی مسئلہ کی واپستگی کی نمائندگی ہی کیوں نہ کر رہا ہو سوشل میڈیا کے عدبی گروپز کے ایڈمنز کی بھی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ گروپ میں شیر ہونے والے مواد پر کڑی نظر رکھیں اور اقبال سے منصوب مشکوک شائری کو قطن اپروف نہ کیا کریں اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ گروپ میں اقبال کے نام سے منصوب تمام مواد کی تدھیر کا عمل شروع کریں یقیناً یہ ایک بڑا کار خیر ہوگا یہاں سوشل میڈیا کی ایک عدبی گروپ کے حوالے سے میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرنا چاہوں گا اس گروپ میں کسی میمبر نے اقبال کی فیک شائری پوسٹ کی جس پر میں نے کمنٹ کیا کہ برائے مہربانی اتنی غیر میاری شائری کو اقبال سے منصوب نہ کیا کریں اس پر کسی میمبر نے لکھا کہ اس کا پیغام کتن زبردست ہے کسی نے لکھا کہ دیکھیں ان اشار میں کس طرح شرک سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے اور پھر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کی تسبیحات کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ تو ہے ہمارا عام ذہنی لیول لیکن تکلیفتیں بات لی رہی کہ ایڈمنز کی جانب سے کوئی بداخلت نہیں کی گئی لگتا ہے اس گروپ کے ایڈمنز بھی باقی میمبران کی طرح اقبال کے فرضی اشار کو پہچھاننے کی صلیت سے محروم تھے ویسے پھر آپ نے کیا کیا کوئی زوردار جواب تو دیا ہوگا ہم نے تو چھپ سادنے میں ہی آفیت جانی ورنہ کچھ بائید نہ تھا کہ کوئی جاہل سر پھیرا ہمیں بے دین ہی ثابت کر دیتا یہ تو اقبال کے ساتھ خیانت کر بیٹھے آپ نہیں نہیں دراصل میں بہت نرم خو انسان ہوں اور اتنے سارے جسپاتی لوگوں کا دل توڑنا کچھ مناسب معلوم نہ ہوا تو آپ ایک نرم خو انسان ہیں اپنے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت تو پیش کیجئے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ثبوت کے طور پر حاضر ہے میری غزل وادیوں سے حسین سراب میرے وادیوں سے حسین سراب میرے منزلوں کا غرور خواب میرے منزلوں کا غرور خواب میرے جب سے سیکھا ہے بھولنے کا ہنر بڑھ گئے اور استراب میرے بڑھ گئے اور استراب میرے چاند سورج کا نور مجھ کو عبس یوں عمل کے گھرے صحاب میرے جس کو گردانہ چارہ ساز وہی نوچ کر لے گیا ہجاب میرے نوچ کر لے گیا ہجاب میرے اتنی ناکامیاں خدایا کیوں نالکب ہوں گے باریاب میرے تھا تو انجامِ عشقِ زار آیا دل نے پھر بھی کہا جناب میرے دل نے پھر بھی کہا جناب میرے قبر نیر میری ہے عطر فشان بن گئے ہیں سخن گلاب میرے بن گئے ہیں سخن گلاب میرے